اب بات ڈلی انسی آر کی جہاں بارش نے برا حال کر دیا ہے کل گروگرام ڈوب گیا تو آج بھی بارش کی وجہ سے ڈلی انسی آر کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ابھی دو دن تک ایسا ہی ماحول رہنے کا امید ہے سڑکے ڈوبی بائک ڈوبی کار ڈوبی گاڑیاں ڈوبی پورا کا پورا علاقہ ڈوب گیا گروبار شام کو جب یہ تصویریں پہلی بار سامنے آئی تو لگا ہی نہیں کہ یہ دلی سے سٹے دیش کے ہائی ٹیک سٹی گروگرام کی تصویریں ہیں بھاری بارش کی وجہ سے گروگرام کے کئی علاقے ڈوب گئے تو دلی انسی آر کی کئی سڑکوں پر لمبا جام لگ گیا گروگرام کے جس نرسنگ پور روڈ پر پانی بھرا وہاں رات بھر گاڑیاں اسی طرح رینگتی ہوئی نظر آئے اب آپ کے ٹی بی سکرین پر گروگرام کے نرسنگ پور علاقے کی دو تصویریں ہیں پہلی تصویر گروگرام کی ہے جس میں دونوں تڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں دوسری تصویر آج کی ہے جہاں ایک طرف سے تو پانی نکل چکا ہے لیکن دوسری طرف اب بھی پانی بھرا ہے اور لوگ اسی پانی سے آنا جانا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی بارش کو جو ہے وہ اوپر والے کا وردان سمجھا جاتا ہے لیکن اب یہ بارش جو ہے وہ گروگرام نواسی جو نرسنگ پور کے نواسی ہیں ان کے لیے زہمت یعنی پریشانی بنتی ہوئی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تصویروں میں کی کل صبح سے جو بارش شروع ہوئی اور رات ہوتے ہوتے اس سائبر سٹی گروگرام کا صورتحال جو ہے وہ آپ اس وقت ای بی پی نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کل اس سڑک پر بارش نے لوگوں کا جو برا حال کیا اس کی نشانی آج بھی موجود ہے اس کار کو دیکھئے کیسے کار پانی میں بسی ہوئی دکھ رہی ہے اس روڑ پر کل پانچ کلومیٹر سے لمبا جام لگا تھا رات سے ہی پانی کو نکالنے کے لیے نگر نگم کے ٹیم جھٹی ہوئی ہے نگر نگم کے پانچ پمپ اور انہائی کے جو چار پمپ جو ہے وہ یہاں پر لگے ہوئے انہائی کے بھی پمپ آپریٹر ہے کہاں جائے گا یہ پانی ہی نکال کر کے یہ جو نا کھانسہ ڈرین میں جائے گا مین ہول میں جو مین بڑا ڈرین ہے اس کے اندر میں جا رہا ہے کھانسہ والے میں اور یہ اگل بگل کے جتنے بھی گاو ہے وہاں سے جہاں جہاں پانی یہاں رہی ہے جتنی ٹوٹل گاؤں کا ہے کمپنی کا پانی جتنے ہی ہے یہ سارے ہی آ رہی ہے پانی اس کے بعد یہاں سے پانی کھچکے آگے ڈالا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کھانسہ کے ڈرین میں رات سے لے کر اب بھی کئی علاقوں میں رک رک کر ہو رہی بارش جاری ہے اور حال یہ ہے کہ آج بھی دلی انسیار کے شہروں میں جگہ جگہ پانی بھرا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر اس وقت دلی گرگرام نویڈا سمیت انسیار کے کئی شہروں کی تصویریں ہیں اور موسم ویباک کے مانے تو بارش کا یہ انمان سوم وار تکہ ہے موسم ویباک کے مطابق دلی میں شنیوار کو بھاری بارش ہو سکتی ہے اور ادھکتم تاپمان 28 دگری جبکہ نیونتم تاپمان 23 دگری رہ سکتا ہے بارش کا انمان روی وار کو بھی ہے اور تاپمان کم بیش شنیوار والا ہی رہنے کا انمان ہے سوم وار کو بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے حالانکہ سومبار کو ادھکتم داپمان 34 ڈگری اور نیونتم 22 ڈگری رہنے کا انمان ہے جو ہے ہول سپیل جو ہے وہ 25 تک رہے گا کیونکہ پورا سسٹم تکا ہوا ہے اور انٹریکشن ہے 19 ستمبر کو ہی موسمی بھاگ نے کہا تھا کہ مانسون اب لوٹ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ لوٹتا مانسون ہی دلی انسیار میں بارش کا کہہر بھرپا رہا ہے جولائی کے جل تانڈاؤ کے بعد اب ستمبر میں بارش کا ستم کئی راجیوں میں پھیلا ہوا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے